اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک دوستو جس یورپ کنٹری کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے البانیا جی ہاں البانیا ایک یورپ کنٹری ہے بٹ نوٹ آ شنجن سٹیٹ دوستو البانیا ایک ساؤت ایسٹ یورپ ریجن میں واقع ہے لیکن یہ شنجن میں شامل نہیں ہوئی آنے والی دنوں میں آنے والے ٹائم پہ یہ شنجن کا حصہ بن سکتی ہے لیکن فی الحال یہ شنجن کا حصہ نہیں ہے and most important البانیا ایک مسلم کنٹری ہے مسلم یورپین کنٹری البانیا کی ہمسایہ کنٹریز یعنی نیبر کنٹریز میں گریک کسوو مونٹینیگرو اور نورٹ میسیڈونیا شامل ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو البانیا میں سیٹلمنٹ کا پورا طریقہ پورا پروسس آپ کو بتائیں گے step by step ہمارے ساتھ رہیے اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے تاکہ آپ کو کوئی پارٹ مس نہ ہو سکے دوستو البانیا ایک یورپ کی بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اس کنٹری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر حلال فوٹ آپ کو ہر وقت ملے گا کیونکہ یہ یورپ کے ریجن میں ایک مسلم کنٹری ہے دوستو البانیا میں آپ سیٹلمنٹ تین طریقوں سے کر سکتے ہیں آپ جوب حاصل کر کے یہاں پر سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں آپ پروپرٹی پرچیس کر کے یہاں پر بہ آسانی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں اور تیسے نمبر پہ آپ بزنس انویسٹمنٹ یعنی کہ کوئی سابی بزنس آپ شروع کر کے تو یہاں پر آپ پی آر آپ لے سکتے ہیں یہاں کا پاسپورٹ آپ لے سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جوب کے ذریعے اور پروپرٹی انویسٹمنٹ کے ذریعے سیٹلمنٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور بزنس انویسٹمنٹ اور سیٹلمنٹ پر ایک الگ سے ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں گے دوستو جوب کے ذریعے سیٹلمنٹ یا پی آر یا ٹی آر سی لینے کے لئے آپ کو سب سے پہلے البانیا میں ویزٹ ویزا پر آ کر کسی بھی البانین کمپنی میں جوب حاصل کرنے پڑے گی اگر آپ جوب حاصل کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ یہاں پر ٹی آر سی کے لئے اپلائی کر سکتے ہو جو کہ آپ کو ایک سال کی لئے ملے گی ایک سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اگلے سال آپ نے اس ٹی آر سی کو رینیو کرنا ہے اس طرح آپ لگتار پانچ سال کا جو ٹی آر سی ہے اس کو رینیو کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی آپ اپنا ٹیکس بھی پیگ کرتے رہیں گے اس کے بعد آپ پانچ سال کا عرصہ گزارنے کے بعد آپ پی آر کیلئے اپلائی کر سکتے ہو یعنی پرمنٹ ریزیڈنس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو پی آر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے مزید تین سال البانیا میں اسٹیک کرنا ہے اور اسی طرح لیگل طریقے سے آپ نے وہاں پر رہنا ہے اور اپنا ٹیکس پی کرتے رہنا ہے اور پھر تین سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو دوستو اس طرح آپ البانیا میں نارمل سے نارمل جوب حاصل کر کر بھی پی آر سی اور پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہو تو چلیے اب ہم آپ کو ریل اسٹیٹ انویسمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ریل اسٹیٹ انویسمنٹ یعنی آپ کوئی پروپرٹی پرچیز کرتے ہو آپ کوئی زمین پرچیز کرتے ہو یا آپ کوئی گھر لیتے ہو یا پھر آپ کوئی اپارٹمنٹ تو دوستو البانیا میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم پندرہ ہزار یورو اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ یورو تک آپ یہاں پر پروپرٹی یا کوئی زمین یا کوئی اپارٹمنٹ پرچیز کر سکتے ہو دوستو البانیا میں پروپرٹی بہت ہی سستی ہے البانیاں ویسے اوورال بہت ہی سستا کنٹری ہے پچیس سے پینسیس لاکھ یورو تک کی انویسمنٹ اگر آپ کرتے ہو کوئی پروپرٹی پرچیس کرتے ہو تو اس میں آپ کو ٹو بیڈروم کا ایک فلیٹ مل سکتا ہے اگر آپ کی چھوٹی سی فیملی ہے تو آپ ایک ٹو بیڈروم فلیٹ میں اپارٹمنٹ میں آپ رہ سکتے ہو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پروپرٹی انویسمنٹ کے ذریعے آپ نے ٹی آر سی یا پرمنٹ ریزیڈنس کیسے اپلائی کرنا ہے دوستو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پروپرٹی انویسمنٹ کر کے آپ نے ٹی آر سی یا پھر پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو طریقہ سارا وہی ہے جو پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے وہاں آپ نے جوب کے ذریعے حاصل کرنی تھی یہاں آپ نے پروپرٹی پرچیس کر کے سیٹیمنٹ یا پرمنٹ ریزیڈنس حاصل کرنا ہے دوستو یہاں آپ نے پروپرٹی پرچیس کر لی ہے اب آپ نے ٹی آر سی یعنی ریزیڈنس پرمیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد پروسیجر سارا وہی ہے آپ نے پانچ سال گزارنے ہیں ہر سال اس کو رینیو کرنا ہے اپنا ٹی آر سی کو اور جو پروپرٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ نے ریگلرلی پیگ کرنا ہے اور پانچ سال کے بعد آپ نے پی آر کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور مزید تین سال گزارنے کے بعد آپ نے سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور یوں آپ کو ٹوٹل آٹھ سال کے عرصے کے بعد پاسبورٹ البانیا کا پاسبورٹ آپ کو مل جائے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس سے آپ کا پیار ملتا ہے اور آپ کی سپورٹ ملتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ